ملٹائمز میں خوشحامدید غزپٹی پر اسرائیل اور امریکہ کے حملہ کو روکنے سیز فائر کرانے اور فلسطین تنازوں کو حل کرنے کے لیے عرب ممالک کے رہنماؤں نے اب چین سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان دونوں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا ایک ڈیلیگیشن چین پہنچا ہوا ہے جہاں چین کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی ہے اور ان کو خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگبندی کے سلسلے میں ہماری مدد کرے عرب وزراء خارجہ کے ڈیلیگیشن نے چین کے وزیر خارجہ وانگ زی سے یہ بھی کہا کہ پچھلے پہتالیس دنوں سے غزپٹی پر بمباری ہو رہی ہے عام شہریوں کا قتل عام ہو رہا ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل ضروری ہے عرب مالک نے اب تک لگتار سفارتی سطح پر کوششیں کی اسرائیل پر دباؤ بنایا امریکہ پر دباؤ بنایا لیکن ابھی تک ان لوگوں نے جنگبندی نہیں کی ہے بلکہ لگتار غزپٹی پر حملہ جاری ہے اس لئے اب چین سے اپیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار نبھائے دنیا کے جن پانچ ملکوں کو یونائٹر نیشن کی سیکرورٹی کانسل میں ویٹو پاور حاصل ہے اس میں چین بھی ایک ملک ہے اور چین نے بھی ان ملکوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے جن عرب مالک کے وزیر خارجہ اس وقت چین کے دورے پر ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے مصر ہے اردن ہے انڈونیشیا ہے فلسطین اور اسلامی تعاون تنظیم کے ذمہ دران بھی مصر کے دورے پر موجود ہے اور ان ممالک نے چین کے وزیر خارجہ وانگزی سے ملقات کی اور ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کرایا وانگزی نے باچیت کرتے ہوئے کہا کہ جو عرب مالک ہے جو مسلم مالک ہے وہ ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد کرانا اور غزہ پٹی کو مدد بھیجنا جنگ بندی کرانا ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ غزہ پٹی پر حملہ نہ ہو اسرائیل جنگ بندی کو یقینی بنائے امریکہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے وانگزی نے یہ بھی کہا کہ جب حماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ چین بھی حماس کے اس حملہ کی مضمت کرے اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار دے لیکن چین نے خاموشی اختیار کی اور چین نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ چین صورتحال کو اچھی طرح جانتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کی یہ کوشش ہے کہ مشرق وستہ میں کسی طرح کا کوئی تنازو نہ ہو کسی طرح کی خانہ جنگی نہ ہو وہاں امن و سلامتی قائم رہے وہاں پیس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے چین لگتار اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس پورے منظرنامہ کو آپ سمجھے کہ جو عرب ممالکیں خاص طور پر سعودی عرب مصر یا اردن یہ عرب ممالکیں تو چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی پر حملہ نہ ہو جنگ بندی ہو اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملے لیکن اس کے لیے ممالک صرف سفارتی سطح کی کوششیں کر رہے ہیں باتچیت کے ذریعے مسئلوں کا حل چاہ رہے ہیں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں امریکہ سے اپنے رشتوں کو خراب نہیں کر رہے ہیں دوسرے ممالک سے اپنے رشتوں کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بگارنا نہیں چاہتے ہیں اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اور ان کی منشہ صرف اتنی ہے کہ امن و سلامتی کے ذریعے باتچیت کے ذریعے غزہ پٹی پر حملوں کا سلسلہ بند ہو جائے اسرائیل سیز فائر کو یقینی بنائے محض یہ ان کی کوشش ہے اور اس لیے پہلے ان ممالک کے رہنماؤں نے اسرائیل کے ساتھ باتچیت کی امریکہ سے باتچیت کی امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ان ملکوں کا دورہ بھی کیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے تو خود امریکہ کا دورہ کیا باتچیت کی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کرنے کے منصوبہ کو اور پرورام کو جنگ کے بعد جاری رکھے گا اس درمیان دنیا بھر کے ستاون مسلم ممالک کی تنظیم اوائیسی کا اجلاس بھی ہوا گیارہ نمبر کو اور اس اجلاس میں بھی باتچیت کی سطح پر یا سفارتی سطح کے ذریعے ہی جنگ بندی کی اپیل کی گئی ان ممالک نے کوئی عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا ان ملکوں نے شروع میں روس کے ساتھ بھی رابطہ رکھا روس کے ساتھ بھی باتچیت کرنے کی کوشش کی لیکن نہ تو روس جنگ بندی کو یقینی بنا سکا امریکہ نے بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ امریکہ لگاتار اسرائیل کی ہر بات کو ماند رہا ہے یونائٹر نیشن نے بار بار جنگ بندی کی اپیل کی کوشش کی لیکن یونائٹر نیشن کی بھی کوئی بات سننے کو امریکہ اور اسرائیل تیار نہیں ہے اب عرب ممالک کے ان رہنماؤں نے یا عرب کے ان دیشوں نے چین کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے چین سے امید جتائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اسرائیل پر کتنا دباؤ بنا پاتا ہے جنگ بندی کو چین کس حد تک موثر ثابت کر پاتا ہے چین کی کوششوں سے غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ رک جاتا ہے یا نہیں رک جاتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے اس درمیان قطر نے لگتار کوشش کی اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کرانے کی باتچیت کرانے کی جنگ بندی کے لیے لیکن ہر مرتبہ باتچیت ہوئی اور پھر اسرائیل کے طرف سے باتچیت ختم کر دی گئی اور ابھی تک نہ تو ہشٹش کو آزاد کرائے جا سکا اسرائیل کے طرف سے اور نہ ہی اسرائیل نے غزہ پٹی پر بمباری کو بند گیا ہے عرب دیشوں کے ان درہنماؤں کو خود عملی قدم اٹھانا چاہیے تھا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اسرائیل کو جواب دے سکتے ہیں غزہ پٹی کی مدد کر سکتے ہیں فلسطین کو انداد پہنچا سکتے ہیں ان کے محافظ بن سکتے ہیں ان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن یہ عرب مالک خود کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اپنی فوج کو یہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں صرف سفارتی سطح پر کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تمام کوشش کر کے تھک چکے ہیں تب انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ چین کا دورہ ان کا کامیاب ہوتا ہے یا چین کی کوششیں بھی رائے گا جاتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کمنسکشن میں ضرور لکھیں